نحمدہ و نصلی على رسول کریم اما آباد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم على نبینا محمد ناظر کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دورہ ترجمہ قرآن کا سسلہ جاری ہے آئیے متعلق شروع کرتے ہیں مزید آیت نمبر چھتے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعبداللہ ولا تشریکو بہی شیعہ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَةً اور والدین کے ساتھ اسے سلوک کرو وَبِذِلْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِلْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِي وَالصَّاحِبِ بِالجَمْبِي اور رشتداروں کے ساتھ اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ اور رشتدار پڑوسی کے ساتھ اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ اور پاس بیٹھنے والے یعنی ہم مجلس کے ساتھ اچھا سلوک کرو وَبِنِ السَّبِيلْ وَمُسَافِرْ کے ساتھ بھلا سلوک کرو وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اور وہ جو تمہاری ملکیت میں ہیں یعنی غلام اور کنیس بڑا پیارا جامع مقام قرآن کا اللہ کا حق بھی ادا کرنے کا تقادہ اور بندوں کی حقوق بھی ادا کرنے کا تقادہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ان دونوں کو جمع کریں تو ہمارے یہ دین کی تعلیمات جامعیت کے ساتھ ہمارے سامنے آتی ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا بے شک اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے کو بڑائی مارنے والے کو پسند نہیں فرماتا اچھا اس آیت میں پڑوسیوں کی تین اقسام بیان ہوئیں باقی تو تفسیرات آتی ہیں پڑوسیوں کا بیان یہاں پر آیا رشدار پڑوسی، اجنبی پڑوسی اور ساتھ بیٹھنے والے رشدار پڑوسی کا حق اجنبی پڑوسی سے زیادہ ہوگا وہ پڑوسی بھی اور رشدار بھی تو اس کا حق دگنا ہو جائے گا اور ایک پڑوسی ہے جو کہ رشدار کے مقابلے میں اور اجنبی ہے اس کا ایک حق رہے گا حدیث میں ایک اور تخصیل آتی ہے ایک مسلمان پڑوسی ہوگا، ایک غیر مسلم پڑوسی ہوگا غیر مسلم پڑوسی کے ساتھ بھی اسے صروق کیا جائے لیکن مسلمان پڑوسی کا حق غیر مسلم پڑوسی سے زیادہ ہوگا یہاں ایک بڑی عجیب قسم آئیے تیسری، بڑی خوبصورت ہے وہ کیا ہے؟ وَسَّوَحِبِ بِالجَمْبِ پاس بیٹھنے والے ایک بس کے مسافر ہوں گے ایک جہاز کے مسافر ہوں گے ایک ٹرین کے مسافر ہوں گے ایک استاد کے شاگرد ہوں گے ایک صاحب علم کے شاگرد ہوں گے اسی طریقے پر ایک آفس میں ساتھ کام کرنے والی کلیگز ہوں گے تھوڑی دیر کے لیے بھی جو ساتھ ہو جائے ہمارا دین کہتا ہے اللہ فرماتا ہے قرآن میں حسن سلوک کرو تھوڑی دیر کے لیے ساتھ ہو جائے یہ پیارا دین حسن سلوک کا حکم دے رہا ہے جو لوگ مستقل ہمارے ساتھ ہیں اور جن سے مستقل ہمارا تعلق ہے ان کے بارے میں کس قدر اور زیادہ دین نے ہمیں رہنمائی عطا کی ہوگی قربان جائیے کیا خوبصورت تعلیمات ہمارا دین ہمیں عطا فرما رہا ہے ارشاد ہوا بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا کسی اترانے والے بڑائی مارنے والے کو کون ہے اترانے والے بڑائی مارنے والے اللہذین یبخلون ویأمرون مناصب البخل اور وہ جو بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل سکھاتے ہیں بخل کا مطلب ہوتا ہے کنجوسی خود تو خرچ کرتے نہیں اللہ کے راہ میں دوسروں کو بھی روکتے ہیں پتہ ہے کیوں بہت توجہ فرمائیے گا دوسروں کو اس لئے روکتے ہیں کہ یہ خرچ کریں گے تو لوگ کہیں میاں تمہارے پاس بھی تم خرچ کیوں نہیں کرتے تو بجائے اس کے کہ یہ رائے خدا میں خرچ کریں اللہ نے مستدی ہے یہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں کیوں دوسرے خرچ کریں گے تو ان کا پیچھے ہو جانا نمائی ہوگا اور مال کے جو پجاری ہوتے ہیں وہ کبھی گوارہ نہیں کریں گے ہم پیچھے رہ جائیں تو دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہے گراوٹ والا کھردار وَيَقْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اور وہ چھپاتے ہیں وہ جو اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا فرمایا اس کے کئی پہلو ہو سکتے ایک پہلو تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تو عطا فرمایا مگر اپنی حیثے سے گر کر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور اپنی حیثے سے گر کر معاملات کر رہے ہیں اللہ نے نوازا ہے لیکن ایسا کپڑا پہن کے نکل رہے ہیں ایسی حالت بنائی رکھئے کہ لوگ شہر ان کو محتاج سمجھ کے پیسہ دینے نہ چرو کر دیں اسی طریقے پر یہ بھی بیان کیا گیا کہ اللہ نے تو عطا فرمایا لیکن اپنے گھر والوں پر خرچ نہیں کرتے متعلقین پر خرچ نہیں کرتے تو فرمایا کہ اللہ پسند نہیں فرماتا کن کو وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اور وہ جو چھپاتے ہیں جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا فرمایا ایسے لوگوں کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا وَأَعْتَدَنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ مُحِينَ اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کا رکھا ہے وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَا لَهُمْ رِعَاءَ النَّاسِ اور وہ لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور ایمان نہیں لاتے اللہ پر نہ آخرت کے دن پر یہ دکھا دے گا خرچ کرنے والے ان کا آخرت پر ایمان نہیں اللہ ان کو بھی پسند نہیں فرماتا وَمَنْ يَكُنِ شَيْطَانُ لَهُمْ قَرِيِّنًا اور جس کا شیطان ساتھی ہو جائے فَسَاءَ قَرِيْنَا تو وہ بڑا برا ساتھی ہے اللہ شیطان کے ہمارے ساتھی ہونے سے ہمیں محفوظ رکھیں اور اس کے حملوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے وَمَادَ عَلِهِمْ لَوْ آمَنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور ان کا کیا نقصان ہو جاتا اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر وَأَنْفَقُوا مِنَّا رَزَقَهُمُ اللَّهِ اور اس میں سے خرش کرتے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں عطا فرمایا یہ ان لوگوں کی طرف جو حق کی دعوت قبول نہیں کر رہے اور پکار پر لبائک نہیں کہہ رہے ان پر اللہ تعالی کا تفسرہ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمَ اور اللہ تعالی ان کو خوب جاننے والا ہے بے شک اللہ تعالی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتا اللہ تو عدل فرمانے والا ہے رحم فرمانے والا ہے وَإِمْتَكُ حَسْنَتِي يُضَاعِفْهَ اور اگر کوئی نیکی ہو تو اللہ تعالی اس کو دگنا کر دیتا ہے اور دیگر مقام پر ہم نے پڑھا ساسو گناتہ گجر اللہ بڑھا دیتا ہے وَيُؤْتِمِ اللَّدُنْهُ عَجْرًا عَظِيمًا اور اللہ اپنے پاس سے بڑا ثواب عطا فرماتا ہے سن لیجئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو رسالت مآب علیہ السلام نے حکم دیا کہ تلاوت کر کے مجھے قرآن سناؤ عرض کی یا رسول اللہ پر تو نازل ہوا علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ تمہارا پڑھنا مجھے پسند آتا ہے سبحان اللہ انہوں نے سور نساء کی آیت کی تلاوت شروع کی بلکہ سور نساء کی تلاوت شروع کی اور جب اس مقام پر پہنچے تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حسبک 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 عبداللہ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ اور عبداللہ بن مسعود فرماتے میں نے نگاہ اٹھائی تو رسول پاک علیہ السلام زاروں قطع رو رہے تھے اور آپ کی داڑی مبارک جو تھی وہ آنسوں سے تر تھی کیا ہوا تھا آئیے ترجمہ سمجھتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّتٍ بِشَهِدٍ پھر کیا کیفیت ہوگی جب ہم ہر ہر امت سے گواہ بلائیں گے وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَائِ شَهِيدًا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنانے کے لیے بلائیں گے اللہ کے رسول روئے ہیں اس بات پر صلی اللہ علیہ وسلم ہر امت کے رسول کو اس امت کے خلاف گواہی دینی کہ اللہ میں نے تو پیغام پہنچا دیا ان سے پوچھ انہوں نے کیا کیا اور رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے اس امت کے خلاف کیا مطلب اللہ میں نے تو پہنچا دیا تھا یہ کل حضور بھی اللہ کے سامنے جواب دیں گے تمام انبیاء رسول جواب دیں گے قرآن کہتا ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلِهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ سورِ عَرَافِ کے شروع میں ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے اللہ کے رسول تو روئے ہیں کہ کل امت کے خلاف گوائی دینے خلاف سے مراد کیا ہے یا اللہ میں نے پہنچا دیا ہم ان سے پوچھ امت کو رونا آتا ہے کہ کل ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اپنی زندگی کا ہم نے جواب دینا ہے اور ہاں ہم دو ختم نبوت کے عقیدے کے ماننے والے ہیں ہم نے خود بھی سیکھنا ہے دین کو عمل کرنا ہے دوسروں کو بھی سکھانا ہے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے حضور تو روئے ہیں اس آیت کریمہ کو سن کر ہمارے اوپر کچھ اثر ہوتا ہے یہ فوٹ فر تھوٹ ہے غور کیجئے گا اللہ مجھے اور آپ کو بھی غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے یوم ایذی یبدو اللہینا کفر وعصو الرسول اس دن آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول علیہ السلام کی نافرمانی کی لَوْ تُسَوَّا بِهِمُ الْأَرْضِ کہ کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے قوم جنہوں نے کفر کیا اور رسول علیہ السلام کی نافرمانی کی وہ تمنا کریں گے کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین کو برابر کر دیا جائے پتا چلا کفر کا طرز عمل اور رسول علیہ السلام کی نافرمانی بلکل برابر بات ہے اطاعت رسول کی احمیت کا اندازہ کیجئے وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا اور وہ اللہ تعالی سے کوئی بات بھی چھپا نہیں سکیں گے اب کچھ احکامات آ رہے ہیں عبادات کے تعلق سے ارشاد ہوا چنانچہ پہلے بھی ذکر کیا گیا تھا کہ شراب کی حرمت کے احکامات تجریجن اور گریجویلی آئے ہیں پہلا حکم صورت البقرہ میں تھا کہ نفقہ میں نقصان زیادہ البقرہ اعتمد دو سو انیس میں اب اور چوکرنا کر دیا گیا نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جانا آخری حکم حرمت کا آئے گا صورت المائدہ آئے دم نوے اور اکانوے میں انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے پھر قطعی حرمت کا حکم وہاں پر عطا کر دیا گیا یہ درمیانی جو ایک حکم تھا اس کے تعلق سے بیان آیا حَتَّى تَعَلَمُ مَا تَقُولُونَ یہاں تک کہ تم جان لو جو تم زبان سے کہتے ہو وَلَا جُنُوبًا اور نہ حالت جنابت میں نماز کے قریب جانا إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ سوائے اس کے کے راستے سے گزرنا ہو اس مقام با تھوڑی توجہ مزید درکار ہوگی جنوب کسے کہتے ہیں قرآن تو نہیں بتاتا اللہ کے رسول بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جنابت ایسی کیفیت جب بندے پر غسل فرض ہو جاتا ہے یہ تو رسول اللہ علیہ السلام نے بتایا قرآن اور صاحب قرآن دونوں ضروری ہیں ورنہ پاکی ناپاکی کے معاملات میں بھی ہم صحیح راہ پر نہیں رہ سکیں گے اہم نکتہ حضور نے تشریف فرمائی قرآن حکیم کی صلی اللہ علیہ وسلم حَتَّى تَغْتَسِلُو یہاں تک تم غسل کر لو جنابت کی ناپاکی سے پاک ہونے کے لئے غسل کرنا پڑتا ہے اچھا غسل کے فرائض حضور نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم غسل کا طریقہ حضور نے بتایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَ أَوْ عَلَى سَفَرٍ اور اگر تم مریض ہو یا حالت سفر میں اَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَوْئِتِ یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے واپس آئے اپنی حاجت کو پورا کر کے اَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءَ یا تم نے عورتوں سے صحبت اختیار کی ہو فَلَمْ تَجِدُوا مَا أَن فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو فَمْسَحُو بِوَجُوہِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ پس مساح کرلو اپنے مو اور اپنے ہاتھوں کا یہ تیمم کا ذکر بھی آ گیا سفر کی حالت میں پانی اگر شوٹ پڑ گیا ہے ہی نہیں یا بیمار ایسا ہے کہ پانی کے استعمال اس کے لیے منقصان دے ہو سکتا ہے یا کوئی بیت الخلا سے آیا ہے یا عورتوں سے بیویوں سے تعلق قائم کیا پانی موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں تیمم کی اجازت دی گئی جب ایسی مشکلات پیش آ جائیں تو تیمم کا طریقہ ایک ہی ہے چاہے وہ غسل کی حادث پیش آ گئی ہو چاہے وہ وضو کا معاملہ کرنے کا پیش آ گیا ہو تو تیمم ارادہ کرنا پاک ہونے کا اور مٹی یا مٹی کی جنس سے کوئی شئے ہو اور اس پر ہاتھ پھیر کر اپنے چہرے پر پھیرنا اور پھر اس پر ہاتھ پھیر کر اپنے ہاتھوں پر پھیرنا معروف بات ہے تیمم اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی آسانی ہے نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چنانچہ آگے فرمایا امن اللہ کان غفعفو ون غفورا بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت معفر مانے والا بہت بخشنے والا ہے ناظرین کرام یہاں تک پہنچتے پہنچتے تیتالیس آیات کا بیان مکمل ہوا پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ ابتدائی تیتالیس آیات میں اللہ تعالیٰ نے معاشرتی ہدایات عطا فرمائی ہیں گھرل و زندگی کے مطالق رہنمائی عطا فرمائی ہیں اور شریعہ کے کچھ احکامات بھی ہمارے سامنے آ گئے اب جو اگلی سسنہ کلام چند آیات پر مشتمل ہے اس میں اہل کتاب کے تعلق سے کلام آ رہا ہے کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا یہ تو کفار اور اہل کتاب کے مقابلے میں مسلمانوں کو کہا گیا ان الفاظ کو عموم کے اعتبار سے لیں اللہ ہی کافی ہے اللہ ہی کافی ہے بطور کارساز اللہ ہی کافی ہے بطور مددگار یہ یقین بندہ مومن کو ہو تو کس قدر اس کی زندگی میں اتمنان ہوگا اور وقار ہوگا یہود کا تذکرہ البقرہ میں بھی باتیں پڑھ چکے ہیں بعض یہودی لوگ ایسے ہیں کہ کلمات کو ان کے مقام سے بدل دیتے ہیں وَيَقُورُونَ سَمِعْنَا وَعَسَيْنَا اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِنَ اور کہتے ہیں کہ سنئے اور پھر دھیرے سے کہتے ہیں آپ کو سنوایا نہ جائیں معاد اللہ گستاخی کرتے تھے وَرَاعِنَا لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ اور رَاعِنَا کہتے تھے اپنی زمانوں کو موڑ کر یہ البقرہ میں بات آئی تھی کھیش کر ہی لس پڑھتے تھے وَتَعَنَنْ فِي الدِّين اور دین میں تانہ زنی کرنے کی نیت سے یہ حرکتیں کرتے تھے وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی وَاسْمَعْ وَانْذُرْنَا اور کہتے ہیں کہ سنئے اور ہم پر نظر کرم فرمائیے لَكَانَ خِيْرَ اللَّهُمْ وَأَقْوَمْ تو ان کے لئے بہتر ہوتا اور زیادہ درست ہوتا وَلَاكِنْ لَعَنَهُمْ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا پس وہ بہت تھوڑے ہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُسَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ اے اہلِ کتاب ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا وہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے مِنْ قَبْلِ أَنْ نَتْمِسَ وَجُوْهَن اس سے پہلے کہ ہم بہت سے چہرے مٹا ڈالیں یعنی مسخ کر دیں فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا پھر ان چہروں کو الٹ دیں ان کی پیٹ کی طرف اَوْ نَلَعَنَهُمْ كَمَا لَعَمْنَا أَصْحَابَ السَّبْتھ یا ہم ان پر لانت کریں جیسے کہ ہفتے والوں پر لانت کی یہ مضامین پہلے بھی آئے قرآن تصدیق کرنے والا اصحابِ سبت ہفتے والوں کا واقعہ تفسیر سے سورة العراف کے اکیس رکو میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولَ اور اللہ تعالیٰ کا حکم تو پورا ہو کر رہنے والا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَيُشْرَكَ بِهِ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو تو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ نِمَئِيَ شَاء اور اس کے سوا جس گناہ کو چاہے گا وہ بخش دے گا شرک اللہ بالکل ماف نہیں کرے گا ہاں ایک علمی بحث یہ ہے یا نکتہ یہ ہے کہ توبہ کوئی سچی کر لے تو اللہ شرک بھی ماف کر دے گا پکی سچی توبہ کر کے اصلاح کر لے تو شرک بھی اللہ ماف کر دے گا پتا چلا شرک ایسا گھناؤنا جرم ہے بغیر توبہ مافی اس کی نہیں باقی گناہ اللہ اگر چاہے تو ماف فرما سکتا ہے لیکن بھائی یہ لائسنس تو کر لیں کہ چلو کرو یہ مطلب نہیں ہے بلکہ ایک توجہ دلا دی گئی ہے شرک کی گھناؤنے پن کی اور اس کی جو شدت ہے برائی کی اس کے طرف وَمَن يُشْرِقْ بِاللَّهِ اور جس نے اللہ تعالیٰ کا شریک پس اس نے بہت بڑے گناہ کا بہتان باندھا کہ آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ کہتے ہیں بلکہ اللہ ہے جو جس کو چاہتا ہے پاکیزگی عطا فرماتا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر کبیر ہے یہ یہود تھے اپنا آپ کو بڑا پاکیزہ کہتے تھے اللہ فرما رہے پاکیزگی عطا کرنے والا کون اللہ سبحانہ وتعالی بدلتے حالات میں کبھی دوسروں کی غلطیاں سامنے آتی تو کچھ لوگ فورن کومنٹس پاس کرتے ہیں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اور بدلتے حالات میں اپنی بڑائی کرنے کا لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے اللہ عجب سے تکبر سے بڑائی سے میری آپ کی ہم سب کی عفادت فرمائے اور اللہ ہی سے التجا کرنے چاہیے اللہ ہمارے نفوس کا تسکیہ ہم سب کو عطا فرمائے بلکہ اللہ ہے جس کو چاہتا ہے پاکیز کی عطا فرماتا ہے وَلَا يُذُلَمُونَ فَتِينَ اور ان پر خجور کی گھٹلی کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ ہوگا اللہ اکبر گھٹلی پر ایک چھوٹا سا دھاگا سا ہوتا ہے نا اتنا ظلم بھی اللہ کسی پر نہیں کرے گا اُنظر كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ بھلا دیکھئے یہ لوگ اللہ سبحان و تعالیٰ پر کیسا جھوٹ بانتے ہیں وَقَفَى بِهِ اِثْمَ مُبِينَ اور یہی سریح گناہ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹی باتیں کہتے ہیں یہ اہلِ کتاب کے مضمت اس مقام پر آئی ہے اس کے بعد ایک طویل سسر کلام آیا چاہتا ہے تھوڑی دیر میں اب یہود کا بیان آ رہا ہے اور جو طویل سسر کلام کا میں عرض کر رہا تھا وہ اہلِ ایمان کے لئے ہدایات کا ذکر بات میں آئے گا مزید بیان اہلِ کتاب میں سے یہود کا کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا یہ ہوا کیا ہے یہود حسد میں اتنے جلے کہ مسلمانوں کی دشمنی اختیار کی اور مشرقین کے بارے میں کہنے لگے ٹھیک ہیں اور ان کے بتوں کے بارے میں بھی نرم گوشہ پیدا کر لیا یہ ان کی مت ماری گئی حسد کی آگ میں جلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا تو کہاں پہنچے یؤمنون بالجبتی وہ ایمان رکھتے ہیں بتوں پر وطاغوتی اور طاغوت پر طاغوت یہ مشرقین کے سرداروں کو بھی کہا گیا وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَا أُولَائِ أَحْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا اور کافروں یعنی مشرقوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایمان والوں سے زیادہ راہے راست پر ہیں یہ ان کی مت ماری گئی حالکہ ان کو پتا ہے کہ شرق تو اللہ تعالی نے ہر کتاب میں ہر پیغمبر کے ذریعے اس کی نفی فرمائی ان مشرقین سے ساز باز کر کے مسلمانوں کے مقابلے میں یہ ان مشرقین کو بہتر اور ہدایت یافتہ کہہ رہے ہیں جب انسان حسد میں جلتا ہے جیسے کہ شیطان کا معاملہ بھی تھا جب انسان حسد میں جلتا ہے تو گراوٹ کے اس انتہا پر پہنچتا ہے کہ مشرقوں اور کافروں کو ایمان والوں کے بارے میں بہتر سمجھتا ہے معاذ اللہ اولائیک اللہذین لعنہم اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی وَمَيِّلْ عَنِ اللَّهُ فَلَمْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا اور جس پر اللہ لانت کر دے تو ہرگز آپ اس کا کوئی مددگار نہیں پائیں گے اَمْ لَهُمْ نَصِيبُ مِنَ الْمُلْكِ کیا ان کے پاس سلطنت کا کوئی حصہ ہے کوئی اختیار ان کے پاس ہے اگر ایسا ہو پھر تو یہ لوگوں کو تل کے برابر بھی کچھ نہ دیں ایسے بخیل و کنجوس ہیں اگر ان کو سلطنت میں کوئی حصہ مل جائے تو تل کے برابر بھی لوگوں کو نہ دیں یہ ان کی بخل کی کیفیت اور کنجوسی کی کیفیت کا بیان یہود کا اور وہ کیا ہوا وہ جو حسد تھا بنی اسرائیل میں سے نبوت بنی اسماعیل میں جو گئی تو یہ اس کے تسلسل میں بات آ رہی ہے کہ اگر ان کو سلطنت میں کوئی حصہ مل جائے تو ایسے بخیل و کنجوس تل کے برابر بھی لوگوں کو نہ دیں یا وہ لوگوں سے اس بات پر حسد کرتے ہیں جو اللہ تعالی نے انہیں عطا کیا اپنے فضل سے وہی نبی علیہ السلام کو جو رسالت سے سرفرات فرمایا فقد آتینا آلہ ابراہیم الكتاب والحکمت تو ہم نے عطا کی آلہ ابراہیم کو کتاب اور حکمت و آتینا ہم ملکا عظیم اور انہیں ہم نے بڑا ملک عطا کیا اور ابراہیم علیہ السلام کے نصر میں انبیاء بھی آئے ان کو کتاب اتا ہوئیں بادشاہتیں بھی اتا ہوئیں بنی اسرائیل بھی ان کی نسل میں ہیں اب اللہ نے چاہتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت اتا فرما دی فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَمْ پھر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لائیا اور ان میں سے کوئی ایسا تھا جس نے اس سے رخ پھیر لیا حق قبول نہ کیا وَكَفَا بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا اور جہنم کافی ہے بھڑکتی ہوئی آگ ایسے لوگوں کے انجام کے لیے اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ سرما نازر کرام اگلی آیت ہلا دینے والا مقام قرآن حکیم کا جہنم کی آگ کی شدت کا ذکر اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَایَاتِنَا بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کا کفر کیا سَوْفَنُسْلِهِمْ نَعْرَا ہم انقریب انہیں بھڑکتی آگ میں ڈالیں گے قُلَّمَا مَدِجَدْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَا هُمْ جُلُودًا غَيْرَحَ جس وقت ان کی کھالیں جل کر پک جائیں گی ہم اس کے علاوہ دوسری کھالیں بدل کر دے دیں گے لِيَذُوقُ الْعَذاب تاکہ وہ عذاب مسلسل چکھیں اِمْنَ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمت والا ہے ایک سائنٹیفک فیکٹ بھی لوگوں نے بیان کر دیا وہ اپنی جگہ پر ہے کہ پین ریسیٹرز درد کو محسوس کرنے والے خلیات وہ کھال میں ہوتے ہیں جب وہ کھال جل گئی تو شاید اب تکلیف نہ ہو اللہ کا کلام بتاتا ہے دوبارہ کھال دیں گے بار بار کھال بدل دیں گے تاکہ مستقل جلنے کے عذاب کو چکتے رہیں قرآن سائنس کے کتاب نہیں ہے قرآن ہدایت کی کتاب ہے لے لیا کسی نے سائنٹیفک فیکٹ تو وہ اپنی جگہ پر ہے اصل ہدایت عطا کی جارہی ہے کیا ہم لوگ جہنم کا خوف رکھتے ہیں لوگ بڑے آرام سے جہنم کے بارے بھی پتا نہیں کیا کچھ کہا جاتے ہیں یہ اللہ کا سچا کلام ہے جس نے ہمیں ڈھرایا اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے معفوظ رکھے اس کے برخص خوبصورت انجام حسین انجام نیک لوگوں کا وہ بھی ساتھ ساتھ بیان ہو رہے ہیں واللذین آمنوا وعملوا الصالحات اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے سنو دخلوہم جنات ہم انقریب انہیں باغات میں داخل کریں گے تجری من تحتیہ الانہار جن کے نیچے نہرے جاری ہیں خالدین فیہا ابدا وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے لہم فیہا ازواج متہرا ان کے لئے وہاں پاکیزہ بیویاں ہیں ونو دخلوہم ظلم غلیلا اور ہم انہیں گھنے سائے میں داخل کریں گے سبحان اللہ اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ جَنَّتَ الْفِرْدَوْسِ اے اللہ ہم تو جسے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں گھنے سائے وہاں پر اللہ عطا فرمائے گا یہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک اور نعمت کا ذکر آیا اب جو سسلہ کلام ہے اس کے بارے میں میں رس کر دوں ایک طویل سسلہ کلام ہے جس میں اہل ایمان کے لئے بہت قیمتی ہدایات بھی ہیں اور آگے جب ہم چلیں گے تو ایمان کے جھوٹے دعوے دار منافقین ان کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے آئے گا مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے حوالے سے اہم ہدایات ارشاد ہوا اِمْنَ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَمْ تُعَدُّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا بے شک اللہ سبحان و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو پہنچا دو ایک تو وہ روپے پیسے کی امانت جس کی اس کو واپس کر دی جائے اسی طرح اگر کسی منصب کے بارے میں رائے لی جا رہی ہے یا کسی کو کسی منصب پر فائز کرنے کے لیے اختیار دیا گیا تو اہل لوگوں کو منصب پر فائز کیا جائے اسی طرح جو دوسروں کے حقوق ہمارے ذمہ ہیں ان حقوق کو ادا کرنا یہ بھی امانت کے تصور میں داخل بڑا وسیع تصور ہے امانت کا ہمارے دین میں اللہ حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو پہنچا دو وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو اَمْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ تو تم عدل کے ساتھ فیصلہ کرو یہ ہے اہم بات یہ نہیں کسی کی محبت میں آ کر جو ہے غلط فیصلہ کر دو کسی کی دشمنی میں آ کر غلط فیصلہ کر دو نا جب بیٹھے ہو عدل کرنے والی سیٹ پر تو عدل کے تقاضے پورے کرو اَمْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ تم فیصلہ کرو عدل کے ساتھ اِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِذُكُمْ بِهِ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں کیا یہ خوب نصیحت فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے یہ ہے ہدایات جو ہمارا دین عطا کر رہا ہے اسلام مکمل ذابط حیات انفرادی زندگی کے لئے اجتماعی زندگی دونوں کے لئے رہنمائی دیتا ہے عقائد ہوں عبادات ہوں معاملات ہوں اخلاقیات ہوں ان سب کے لئے رہنمائی دیتا ہے یہاں امانت کا ذکر بھی آیا یہاں عدل کا بیان بھی آیا یہ پورا پیکج ہے جو رب کائنات ہمیں عطا فرما رہا ہے اپنے مبارک کلام میں اگلی آیت میں بڑی قیمتی ہدایات ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے تعلق سے ناظر کرام اللہ تعالی کا شکر ادا کریں کہ ہمیں یہ موقع سعادت مل رہی ہے کہ ہم قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک روایت پھر میں آپ کے سامنے پیش کروں ایک آیت قرآن کی سمجھنا سو رکعت نفل سے زیادہ افضل ہے اللہ ہمیں مزید ذوق و شوق عطا فرمائے ناظر کرام آج کا بیان یہی روکتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ پر یہ سسلہ جاری رہے گا ہمیشہ کی طالعہ نشست کا اختتام کریں گے دعا پر آئیے دل سے اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور دعا کا اعتمام کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد الجلال والکرام یا ارحم الراحمین یا رب السماوات والارض یا مالک الملوک یا اکرم الاکرمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک و سلم اے اللہ ہم سب کی مفرط فرمہ ہمارے ماں باپ کی ہمارے گھر والوں کی ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی ہمارے بھائیوں اور ہماری بہنوں کی اور ہمارے رشداروں کی اور ہمارے اساتعزا کی اے اللہ تمام مسلمانوں کی مفرط فرمہ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرمہ دیں اے اللہ ہماری محنتیں جو تیرے فضل سے ہم کر رہے ہیں یہ تو حقیر سی باتیں ہیں اللہ تجھ ان کی کوئی حاجت نہیں تو نے حکم دیا تو تیرے حکم پر عمل کر رہے ہیں اللہ قبول فرمالے اے اللہ نمازوں کو ہماری روزوں کو تراوی کو قرآن کریم کی سمجھنے سمجھانے کو اے اللہ اپنے بارگاہ میں قبول فرمہ یا اللہ یہ مبارک سے صلح قائم ہوا کیو ٹی وی پر اے اللہ انتظامیاں کو عجر عظیم عطا فرمہ اور اللہ ہمارے جتنے بھائی جتنے ساتھی اس پروگرام میں تعاون کر رہے ہیں اے اللہ سب کو عجر عظیم عطا فرمہ اے اللہ قرآن کریم سے محبت نصیب فرمہ دل سے اس پر ایمان نصیب فرمہ اے اللہ اس کی باقاعدہ تلاوت کرنے اسے سمجھنے اس پر عمل کرنے اس کے پیغام کو دوسرے تک پہنچانے کی توفیق دیں اے اللہ مشکل حالات ہیں اے اللہ ہم بے بس ہیں اے اللہ محتاج ہیں اے اللہ تیرے ہی فقیر ہیں اے اللہ تو علا کلی شہین قدیر ہے اے اللہ مشکلات کو دور کر دے اے اللہ مشکلات کو دور کر دے اے اللہ آسانی عطا فرما دے اے اللہ عافیت عطا فرما دے اے اللہ امن عطا فرما دے اے اللہ راحت عطا فرما دے اے اللہ اے اللہ اپنے خزانے سے ہم سب کو نواز دیں اے اللہ بیماروں کو شفع عطا فرما مرحومی کی مغفرت فرما اے اللہ جتنے لوگ پریشان حال اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما اللہ امت کے حال پر اہم فرما ہمارے مسلمان بھائی و بہنیں اللہ دنیا بھر میں جہاں کے مظلوم ہیں اللہ سب کی پردہ غیب سے مدد فرما اللہ دلوں میں محبت عطا فرما اللہ نفرتوں کو دور کر دے اللہ شیطان کے حملوں سے بچا اللہ نفس کی شرارتوں سے بچا اللہ دین پر استقامت عطا فرما اللہ اسلام پر زندہ رکھ اللہ ایمان پر خاط نصیف فرما اللہ ہمارے ایمان کے حفاظت فرما ہدایت پر استقامت عطا فرما اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما اللہ قیامت کی ذلت اور رسوائی سے بچا اللہ روز قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاق نصیف فرما اللہ جہنم سے محفوظ فرما اللہ جہنم سے محفوظ فرما اللہ جنت الفردوس عطا فرما اللہ جنت الفردوس عطا فرما اللہ جنت الفردوس عطا فرما اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیں اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیں وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ آمین برحمتِكَ